شادی ہماری زندگی کا ایک بہت ایمپورٹڈ ایسپیکٹ ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کا شادی ہونے سے پہلے جو بھی ہونے والا بیٹر ہاف ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت اچھے سے جان لینا چاہیے نہیں تو آپ کی زندگی بہت برے بے میں خراب بھی ہو سکتی ہے ایسا ہی کچھ نیہا کے ساتھ بھی ہوا اور اسی ایک چیز نے نیہا کی زندگی خراب کر دی جو کچھ بھی نیہا کے ساتھ ہوا یہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ انسیڈنٹ ہوا دو ہزار تیرہ میں جب نیہا کی عمر صرف انیس سال تھی نیہا کو ملا کے یہ سب چار بھائی بہن ہیں اور نیہا ان میں سے سب سے بڑی ہے نیہا اور نیہا کے بھائی بہن صرف اس کی موم کے ساتھ رہتے ہیں جو ان کے ڈیڈ ہیں وہ کافی سال پہلے نیہا کی موم سے الگ ہو گئے تھے جس وجہ سے ان کی موم ہی اکیلے ان سب بچوں کو سنبھال رہی تھی لیکن نیہا کی عمر انیس سال ہوتے ہی انہوں نے نیہا کی شادی تیع کر دی یہ ایک گجرات کی فیملی تھی کیونکہ نیہا خود بھی ایک گجراتی ہیں لیکن یہ کافی ٹائم سے ڈیلی میں رہ رہے تھے مطلب جب سے ان کے ڈیڈ الگ ہو گئے تھے تب سے یہ سب کچھ بہت ہی جلدی جلدی میں ہوا نیہا صرف انیس سال کے تھی اور وہ اس شادی کے لیے بلکل بھی ریڈی نہیں تھی اس نے اپنی موم کو بھی کافی سمجھایا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن موم نے اس کو کافی انسسٹ کیا کہ میں اکیلی اتنے بچوں کو لے کے کہاں کہاں گھومتی رہوں گی جلدی سے جلدی ساری ریسپونسیبولیٹی سے وہ چھٹکارہ پانا چاہتی تھی اور یہی نیہا کو بھی بات ماننی پڑی کیونکہ لڑکا بھی ٹھیک تھا اور وہ پورانے کپڑوں کی فیکٹری میں کام کرتا تھا نیہا نے شروع میں تو کافی ریزسٹ کیا لیکن اس کے بعد ایونچولی یہ شادی ہو ہی گئی نورمل تھا جس طرح سے شادی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ سب کچھ ہوا لیکن شادی کے صرف تین چار دن نیہا کے لیے اچھے نکلے جب اس کو ایک وائف بالا پیار ملتا رہا اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں ہونی شروع ہوگی جب جو نیہا کا ہزبین تھا وہ اس سے بات بھی دھنگ سے نہیں کرتا تھا مطلب شادی کو صرف ابھی ایک ہفتہ ہوا تھا اور نیہا کے ہزبین نے اس سے بات بات کرنا اس سے ملنا تک بند کر دیا تھا ان فیکٹ وہ رات دن فیکٹری میں ہی رہتا تھا وہ بہت ریر ہوتا تھا کہ نیہا سے ملنے آئے صرف پندرہ سولہ دن کی شادی کے بعد ہی نیہا کو چیزیں ویرڈ لگنے شروع ہوگی تھی اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کرے کیا صرف اتنا سا ٹائم ہوا ہے شادی ہوئے اور ابھی سے اس کے ہزبین کے اس طرح کے کام ہیں لیکن اس نے ابھی تک ان چیزوں کو اپنے تک ہی رکھا تھا پر پھر یہاں سے نیہا کے لئے چیزیں اور بھیانک ہونی شروع ہوگی شادی کے صرف دو تین ہفتے کے بعد ہی نیہا اپنے کمرے میں اکیلے سو رہی تھی اچانک سے اس کو لگا کہ اس کا دروازہ کھلا ہے رات کو لگ بھگ بارہ ساڑے بارہ وجہ کے آراؤنڈ نیہا کو لگا کہ شاید اس کے ہزبین آئے ہیں کیونکہ یوزولی وہ اسی طرح سے کبھی کبار آتے تھے اور نیہا کے ہی بیڈ پہ نیہا کے ساتھ سو جاتے تھے نہ بات کرتے تھے زیادہ نہ کچھ اور نیہا بھی ان ساری چیزوں سے فرسٹریٹڈ ہو گی تھی اس نے بھی بہت سارے افورٹس لگانے ان چیزوں میں بند کر دیئے تھے نیہا کا جو فیس تھا وہ دروازے کے اوپوزٹ سائیڈ تھا دروازہ کھلا تو نیہا کو لگا کہ اس کے ہزبین آئے ہیں یہ پیروں کے آواز بھی نیہا نے کلیرلی سنی تھوڑی دیر کے بعد نیہا کو ایسے لگا کہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ پیچھے کوئی بیٹھا ہے یہ سب کچھ اسی طرح سے ہو رہا تھا جیسے اس کے ہزبین یوزولی آتے تھے اب نیہا نے تھوڑی دیر کچھ بھی نہیں بولا اور نہ ہی نیہا کو دوسری طرف سے کوئی آواز آئی اور نیہا کو یہ چیز بہت ویڈ لگنے لگ پڑی بہت نیگٹیو سی لگ رہے تھی اس کو اپنے سراؤنڈنگ اس نے گھوم کے پیچھے دیکھنا جاہا تو شوکنگ لی پیچھے کوئی تھا ہی نہیں نیہا کو یہ چیز بہت عجیب لگی وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی لیکن وہ چاہ کے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے بعد نیہا کے روم کا ایٹموسیفر اتنا نیگٹیو ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کے بھی وہاں پہ سو نہیں پا رہی تھی تو وہ بھاگ کے گھر کے آنگن میں گئی آنگن میں اس کے ساس اور سسور سو رہے تھے انہوں نے نیہا کے سیچویشن دیکھی ان کو بھی دیکھ کے یہ سب کچھ بہت آکورڈ لگا ان کو لگا کہ شاید نیہا کے لیے سو نہیں پا رہی یا پھر ڈر رہی ہے کسی چیز سے تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تمہارا جو ہزبینڈ ہے وہ ایک شادی میں گیا ہے اور وہ آج رات تو واپس نہیں آئے گا بیٹر یہ ہوگا کہ تم اندر جا کے آرام سے سو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ اب نیہا ڈری تو کافی تھی لیکن اس کو یہ سب کچھ ان کو بتانا بہت آکورڈ لگ رہا تھا مطلب اس کو یہ سب کچھ شیئر کرنے میں ایک طرح سے شرم سی آ رہی تھی کہ کیا ہی بتائے گی ان کو کیسے ہی سمجھائے گی یہ سب کچھ تو نیہا بھی چپ چاپ سے اپنے روم میں چلے گی اس کے بعد یہ رات اس کے لیے نورمل نکلی لیکن یہ پہلی رات تھی جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا پر آخری نہیں تھی نیہا کے ساتھ یہ چیزیں اب almost daily ہونے لگ پڑی دروازہ اپنے آپ سے کھل جانا اس کو ایسے feel ہونا کہ اس کے bed پہ اس کے آس پاس کوئی بیٹھتا ہے اس کو ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ اس کے پیروں کو کوئی سہلاتا ہے یہ چیزیں بہت frequent ہوتی جارہی تھی اور نیہا کا ڈر بڑھتا ہی جارہا تھا لیکن نیہا کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ شیئر کرے تو کس سے کرے وہ اپنی ماں اور بھائی بہنوں کو ابھی بودر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ obviously شادی کو جیسا میں نے آپ کو بتایا ابھی دو ڑھائی ہفتے ہی ہوئے تھے اس کے علاوہ وہ ساتھ سسور کے ساتھ اتنی open up نہیں تھی کہ ان سے یہ سب کچھ شیئر کرے اور husband تو اس کا گھر پہ رہتا ہی نہیں تھا جس کے بعد 21 دن شادی کو ہوئے جیسے تیسے یہ ٹائم نیہا نے نکالا 21 دن کے بعد نیہا کا بھائی نیہا کو لینے آیا نیہا کو اب جا کے تھوڑا ریلیف ملا اس کو لگا کہ گھر جائے گی اور چیزیں سب نورمل ہو جائیں گی اور eventually ایسا ہوا بھی نیہا جب سے اپنی parents کے ساتھ رہ رہی تھی مطلب جب سے اپنی mom اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہ رہی تھی تب تک سب کچھ نورمل چل رہا تھا شادی کے لگ بھگ ڈیڑھ مہینے کے بعد ہی نیہا پریگنٹ ہوگی نیہا کی یہ جو family ہے یہ ڈیلی میں رہتی ہے اور جو نیہا کے husband کام کرتے ہیں وہ بھی ڈیلی میں ہی ایک factory میں کرتے ہیں تو نیہا کی pregnancy کا پتہ چلتے ہی اس کی mom نے نیہا کے husband کو call کی اور یہ جو husband ہے نیہا کے یہ نیہا کو eventually لینے بھی آئے لیکن جہاں پہ یہ moment ایک couple کے لیے سب سے happy moment ہوتا ہے وہیں پہ نیہا کی expectation سے یہ سب کچھ بہت پرے تھا نیہا کے husband نے اس سے دھنگ سے بات تک نہیں کی اور وہ اس کو ہمیشہ یہی بول رہا تھا کہ better یہی ہوگا تو abortion کروا دے نہیں تو تیرے ساتھ بہت برا ہوگا نیہا کو یہ چیزیں بہت عجیب لگ رہی تھی لیکن پھر وہی problem کہ وہ share کرے اس کے بارے میں تو کس سے کرے نیہا نے جیسے تیسے لڑ جھگڑ کے یہ چیز ہونے نہیں دی جس کے بعد جیسے وہ اپنے husband کے ساتھ shift ہوئی وہاں پہ بھی اس کے ساتھ سیم چیزیں ہونی شروع ہوگی وہی سب کچھ دروازہ اپنے آپ کھل جانا کیونکہ اس کا husband وہاں پہ بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا factory میں ہی most of the time بھی رہتا تھا کبھی night shift کبھی day shift مطلب اس طرح سے وہ change ہوتی رہتی تھی تو جب بھی وہ اکیلی ہوتی تھی تو وہی سب کچھ ہوتا تھا دروازہ کھلنا اس کے پیروں کو ایسے لگتا تھا کہ کوئی سہلا رہا ہے یہ چیزیں بہت بھیانک تھی اور نہا کے ساتھ پھر سے ہونی شروع ہوگی تھی مطلب جب نہا اپنی mom اور بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتی تھی تو سب ٹھیک تھا لیکن جیسے وہ اپنے husband کے ساتھ جاتی تھی یا پھر اپنے ساتھ سسور کے پاس جاتی تھی تو اس کے ساتھ یہی ساری چیزیں ہونی شروع ہو جاتی تھی لیکن یہ سب کچھ شاید ابھی بھی normal تھا اس کے بعد جو نہا کے ساتھ ہوا وہ ان سب سے بہت زیادہ بھیانک تھا نیہا رات میں اسی طرح سے سو رہی تھی اچانک سے سوتے سوتے اس کو لگا کہ اس کے کمرے میں ایک لڑکا آیا ہے جس کے عمر لگ بھگ 25 سے 26 سال ہوگی اور وہ ایک دیوار کے پاس کھڑا ہو کے صرف دیوار کو گھورے جا رہا تھا نیہا کی نظر جیسے اس پہ پڑی تو اس لڑکے نے نیہا کو ایک دم سے گھوم کے دیکھا اور اس کی جو آنکھیں تھی وہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھی نیہا نے بتایا کہ وہ شیر تک نہیں کر سکتی ان کی باڈی ابھی تک کام پر ہی ہے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے یہ چیزیں بہت ہی زیادہ بھیانک تھی جس کے بعد نیہا بہت ہی در گئی اور ایک دم سے اٹھی جیسے ہی وہ اٹھی اس نے گھوم کے دیکھا تو اس کے ہزبینڈ اس کے پیچھے سو رہے تھے اس کو تھوڑا ریلیکسٹ فیل ہوا کہ چلو کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے تو اب ڈر کم لگے گا نیہا بھی گھومی اور سو گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے اٹھی اپنے ہزبینڈ سے پانی مانگنے کے لیے جیسے اس نے آواز لگائی اپنے ہزبینڈ کو تو پیچھے مڑھ کے اس نے دیکھا تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ان فیکٹ پورے روم میں واش روم میں سراؤنڈنگ میں کوئی تھا ہی نہیں مطلب جو اس کو اس کا ہزبینڈ دکھائی دیا تھا وہ صرف ایک illusion تھا نیہا اس کے بعد بہت زیادہ ڈر گی اور وہ بھاگ کے پاس کے ہی مندر میں جا کے بیٹھ گی جہاں پہ وہ رات بھر بیٹھی رہی صبح ہونے تک صبح اٹھتے ہی اپنے موم کو اس نے کال کیا اور وہ بولنے لگی کہ مجھے واپس لے جاؤ مجھے یہاں نہیں رہنا اس کے بعد نیہا کی موم پھر سے نیہا کو واپس اپنے پاس لے گئی اگلے چھ مہینے تک نیہا اپنی موم کے ساتھ ہی رہی وہاں پہ نیہا کے ساتھ پھر سے سب کچھ ٹھیک تھا سب نارمل تھا سب ایک دم اچھا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی نیہا کی پریگننسی کا ایٹھ منت شروع ہوا تو نیہا کا جو سسور ہیں وہ اس کو لینے پھر سے آئے انہوں نے نیہا کو کافی سمجھایا کہ وہ اس کے ہزبن سے بات کریں گے سب نارمل ہو جائے گا اور نیہا کو اس کے سسور کے ساتھ چل پڑنا چاہیے جس کے بعد کافی باتیں ہونے کے بعد کافی ڈسکشن ہونے کے بعد فائنلی نیہا کی فیملی بھی اگری ہوگی اس کو بھیجنے کے لیے نیہا پھر سے اپنے سسور کے ساتھ واپس چلے گی لیکن واپس پہنچ کے پھر سے الٹا ہی ہوا اس کا جو ہزبن تھا اس نے اس سے لڑنا شروع کر دیا کہ تجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا تجھے وہیں پہ رہنا چاہیے تھا تو اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ باتیں نیہا کے لیے بہت ہی زیادہ عجیب تھی مطلب آٹھ منت کی پریگنٹ ایک لڑکی جس کا ہزبنڈ اس کو اس طرح سے بول رہا ہو یہ مومنٹ ہر انسان کے لیے خوشی والے مومنٹ ہوتے ہیں لیکن اس دیورنگ نیہا کا ہزبنڈ اس طرح سے باتیں کر رہا تھا نیہا بہت زیادہ پریشان تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے سسور نے اس کو کافی سمجھایا تھا اور شاید جو اس کے سسور تھے وہ ایفرٹس بھی لگا رہے تھے اس چیز کے لیے اس کے بعد نیہا کا جو ہزبنڈ تھا وہ اس سے لڑکے پھر سے واپس فیکٹری چلا گیا اور پھر سے وہ کافی دن بہار ہی رہا پیچھے سے نیہا کے ساتھ وہی ساری چیزیں فریقونٹلی ہونے شروع ہوگی وہی سب کچھ رات کو دروازہ کھل جانا اپنے آپ اس کو لگنا اس کے سراؤنڈنگ کوئی ہے اس کے پیروں پہ کوئی ہاتھ فیرتا تھا اور وہی شیڈو اس کو فریقونٹلی دکھائی دینے شروع ہوگی ابھی ایک اور بھیانک چیز ہونی نیہا کے ساتھ باگی تھی نیہا کو وہی جو لڑکا تھا پچیس چھبیس سال کی عمر والا لڑکا وہی دکھائی دیا ایسا لگا کہ اس نے آ کے نیہا کا گلہ پکڑ لیا ہو اور وہ بہت زور سے نیہا کا گلہ دبا رہا تھا نیہا چیخنا چاہتی تھی آواز لگانا چاہتی تھی اپنے ہاتھ پیر چلانا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی ایک طرح سے سلیپ پیرلیسز کی حالت میں وہ چلے گی تھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور نیہا کو لگ رہا تھا کہ شاید اب اس کی جان جانے والی ہے وہ چاہ کے بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچانک سے اس کو ایسا فیل ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر اپنے آپ ہی مڑ گئے ہوں اور یہ جو ساری سیچویشن تھی یہ نیہا کے لیے بہت بھیانک تھی وہ کوشش کرے پوری چیخنے کی چلانے کی لیکن کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا فورچنیٹلی نیہا کو ایسا فیل ہوا کہ وہ جو بھی لڑکا تھا جو بھی شیڈو تھی اس کو دکھائی دے رہی اس نے نیہا کو چھوڑا ہے اور وہ وہاں سے ایک دم سے گائب ہو گیا جس کے بعد نیہا پھر سے بھاگ کے اپنے ساسسور کے پاس گئی اور ان کو نیہا نے سب کچھ بتایا انہوں نے بتایا کہ پریگننسی کو دوران ایسی چیزیں سم ٹائمز ہوتی ہیں تو سب نورمل ہے ریلاکس رہو اور وہ بھی وہیں پہ نیہا کے ساتھ ہی رہے اس دیورنگ اس کے تھوڑے ہی دن بعد جب نیہا کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی نیہا کو لیبر پین چورو ہو گیا اس دیورنگ نیہا کا بھائی اس کو لینے آیا وہ اس کو ہسپٹل لے کے گئے لیبر پین کے دیورنگ نیہا ہسپٹل میں تھی لیکن نہ اس کے ہزبینڈ نہ اس کے ساتھ سسور نے اس سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی نیہا کی موم اور اس کے بھائی بہن ہی اس کے ساتھ وہاں پہ تھے نیہا کی یہ جو ڈیلیوری تھی یہ نورمل ڈیلیوری نہیں تھی یہ ایک سیزیرین ڈیلیوری تھی جس کی وجہ سے نیہا کا آپریٹ ہوا اور اس کو کچھ دن ہسپٹل میں ہی رہنا پڑا اب ہسپٹل میں نیہا کے لیے چیزیں اور بھی بھی بھیانک ہوگی اس کو لاشیں دکھائے دیتی تھی بہت زیادہ ہڈیاں دکھائے دیتی تھی وہی شیڈو وہی انسان وہی لڑکا اس کو پھر سے دکھائے دیتا تھا نیہا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک دم پاگل ہو رہی ہے وہ اپنی بچی تک کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتی تھی اور وہ فیملی میمبر سے بھی دور ہی رہتی تھی زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے کے بعد فائنلی نیہا ہسپٹل سے ڈسچارج ہوگی اور واپس وہ اپنے ماں کے گھر ہی گئی جہاں پہ وہ نورمل ہی رہ رہے تھی اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن وہیں جو اس کا ہزبنڈ اور جو اس کے موم ڈیڑھتے ان کے ساتھ چیزیں بھیانک ہونی شروع ہوگی جو نیہا کے سسور تھے جو اس کو لینے آئے تھے ان کی ڈیلیوری کے صرف پندرہ دن کے بعد ہی ڈیتھ ہوگی اور اس کے کچھ دن بعد ہی نیہا کی ساس کی بھی ڈیتھ ہوگی یہ چیزیں ایک دم ایک ساتھ ساتھ ہی ہوئی تھی جیسے کسی کارن سے ہوئی ہوں تھوڑی دنوں کے بعد جو نیہا کا ہزبنڈ تھا وہ ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا جس کے بعد انہوں نے اس کے اگینسٹ کمپلینڈ بھی فائل کی اور بڑی مشکتوں کے بعد جب اس کو پکڑا گیا تب جا کے پتا چلا کہ اس سب کا کارن کیا تھا اسی بیچ جو نیہا کی موم ہے وہ ان کو ایک پوجاری کے پاس لے کے گئی تھی مطلب جن سے وہ گھر کی پوجا کسی کے جنم دن کی پوجا یا پھر کنڈلی وغیرہ دکھاتے تھے انہی کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ کسی نے نیہا پہ بلیک میجی کیا ہے بہت بھیانک والا اور جس کی وجہ سے یہ کبھی سکھی رہے ہی نہیں پائے گی اب جب پولیس نے نیہا کے ہزبنڈ کو پگڑا تو اس نے یہ ساری چیزیں بتائیں اس نے بتایا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ بھاگا تھا اس سے وہ پیار کرتا تھا لیکن ڈیفرنٹ کاسٹ ہونے کی وجہ سے اس کی موم ڈیڈ اس شادی کے لیے مان نہیں رہے تھے اور زبردستی انہوں نے اس کی شادی نیہا سے کروا دی تھی جس کے بعد سے نیہا میں وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں تھا شادی کے صرف تین چار دن ہی وہ نیہا کے ساتھ نورمل رہا اس کے بعد سے چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتائیں ویسی عجیب ہوتی جاری تھی سپیشلی نیہا کے لیے اور اس نے بتایا اسی وجہ سے اس نے نیہا پہ بھی بلیک میجی کروایا تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوئی شاید جو چیزیں نیہا کے ساتھ ہو رہی تھی وہی چیزیں نیہا کے جانے کے بعد ان کے ساتھ ہونی شروع ہو گی تھی تو اب نیہا نے بتائیا کہ اتنے سالوں کے بعد وہ شملہ میں رہ رہی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اور وہ خودی کام بام کرتی ہیں اپنا پیٹ جلانے کے لیے اپنی بیٹی کو بڑھانے کے لیے فیملی ابھی سکھی ہے اور اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بات سے لیکن نیہا جب آج بھی اس انسیڈنٹ کے بارے میں سوچتی ہیں تو وہ ٹرومیٹائزڈ ہو جاتی ہیں کیا کیا ان کو لائف میں جھیلنا پڑا اور کتنا بھیانکر چیزیں ان کے ساتھ ہوئی صرف انیس سال کی عمر میں تو اس لیے مانا بھی جاتا کہ شادی ہماری زندگی کا شاید سب سے ایمپورٹیڈ ڈیسیزن ہوتا ہے اس ڈیسیزن کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے ہی لینا چاہیے I really hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور انفورچنیٹلی میں چاہتا نہیں کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو لیکن اگر آپ کے ریلیٹیو یا پھر آپ کے کسی نون انسان کے ساتھ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا ہے جو آپ چاہتے ہیں دونوں کا لنک آپ کو میرے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا so see you next time in the next video bye bye